بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو حساس جلد کی کیر کے لیے مکمل گائیڈنس دیں گے حساس جلد کے لیے جلد کی دیکھ بھال میں جلن اور تکلیف سے بچنے کے لیے محتاط توجہ اور نرم رویہ کی ضرورت ہوتی ہے حساس جلد مختلف ماہولیاتی عوامل اسکین کیر پروڈکٹس اور یہاں تک کہ بعض کپڑوں پر بھی منفی رد عمل ظاہر کر سکتی ہے اس کی صحت اور ظاہری شکل کو برقرار رکھنے کے لیے حساس جلد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کردہ اسکین کیر روٹین تیار کرنا ضروری ہے اس میں پہلا ہے حساس جلد کو سمجھنا حساسیت مختلف عوامل جیسے سخت موسمی حالات، الرجین، خوشبو، اسکین کیر، پروڈکٹس میں کچھ اجزاء یا یہاں تک کہ تناؤں سے پیدا ہو سکتی ہے عام علامات میں لالی، خجلی، جلن، خشکی، چکنائی اور بعض اوقات خارش یا شتے بھی شامل ہیں دوسرا ہے صفائی بغیر خوشبو والے نان میڈوجینک اور بغیر سابن والے کرینرز کا انتخاب کریں جو خاص طور پر حساس جلد کے لیے تیار کیے گئے ہیں ضرورت سے زیادہ صفائی سے پرہیز کریں جلد کو قدرتی تیل کو خدم ہونے کو روکنے کے لیے دن میں دو بار صفائی کو محدود کریں تیسرا ہے مویسٹرائزنگ بغیر خوشبو والی مصنوعات کا انتخاب کریں جلن کی خطرے کو کم کرنے کے لیے کم سے کم اجزاء کے ساتھ مویسٹرائزر تلاش کریں اور خوشبو شامل نہ کریں بند شیدوں اور الرجک رد عمل کو روکنے کے لیے ہائپو الرجینک اور نان کومیڈوجینک مویسٹرائزر کا استعمال کریں ہومیک ٹینس اور ایمولی ٹینس اجزاء جیسے کہ ہائیلورک ایسٹ گلیسرین اور سیرامائیڈز نمی کو برقرار رکھنے اور جلد کی رکاوٹ کو مضبوط بنانے میں مدد کر سکتے ہیں چوتھا ہے سورج سے حفاظت روزانہ سن سکرین کا استعمال کریں الٹرا وائلڈ شوہوں سے بچانے کے لیے تیس یا ایسے زیادہ ایسپی ایس کے ساتھ ایک وسیع اسپیکٹرم سن سکرین لگائیں جو حساس جلد کے لیے تیار کی گئی ہیں جسمانی سن سکرین ٹائٹینم ڈائی آکسائیڈ اور زنک آکسائیڈ نرم جسمانی بلوکرز ہیں جو جلد کی ستح پر بیٹھتے ہیں الٹرا وائلڈ شوہوں کو منعکس کرتے ہیں اور بخیرتے ہیں پانچوان سخص اجزاء سے پرہید کریں خوشبو اور مسنوعی رنگ جلن اور الرجک رد عمل کا سبب بن سکتے ہیں لہذا خوشبو سے پاک اور ڈائی فری کے لیبل والی مسنوعات کا انتخاب کریں الکوہر اور سلفیٹ پر مشتمل مسنوعات سے پرہید کریں کیونکہ وہ جلد کی قدرتی تیل کو ختم کر سکتے ہیں لیکن حساسیت کو بڑھا سکتے ہیں الفا ہائیڈوکسی ایسیڈ بیٹا ہائیڈوکسی ایسیڈ اور جسمانی ایکسیولیشن کے استعمال کو محدود کریں کیونکہ یہ حساس جلد کے لیے بہت سخت ہو سکتے ہیں شرطہ ہے پیچ ٹیسٹنگ اپنے پورے چہرے پر جلد کی دیخبھال نئے پروڈکس لگانے سے پہلے کسی بھی منفی رد عمل کی جانش کرنے کے لیے اپنی جلد پر ایک چھوٹے سیسے پر پیچ ٹیسٹ کریں ساتوہ ہیں ترز زندگی کے عوامل انٹی آکسیڈنٹس ویٹامنٹس اور اومیگا تھری فیٹی ایڈس سے برپور متعوازن گزہ برقرار رکھیں جلد کو اندر سے ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے وافر مگزار میں پانی پیئیں تناؤ حساسیت کو بڑھا سکتا ہے اس لیے تناؤ سے نجات دلانے والی تکنیکوں جیسے مراقبہ یوگا اور گہری سانس لینے کی مشکیں کریں آٹھوہ ہیں ماہر امراض جلد سے مشورہ اگر آپ کو حساس جلد کی وجہ سے شدید علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ذاتی سفارشات والعلاج کے لیے ماہر امراض جلد سے ضرور رجوع کریں نوہ ہیں کپڑے اور لانڈری ڈیٹرجنٹ سانس لینے کے قابل نرم کپڑے جیسے کارٹن اور ریشن پہنے تاکہ حساس جلد کے خلاف جلن اور رگڑ کو کم سے کم کیا جا سکے کپڑے اور بستر دھونے کے لیے خوشبو سے پاک ہائپوالرجینک لانڈری ڈیٹرجنٹ استعمال کریں کیونکہ بقایا کیمیکلز جلد کو حساس والی جلد کو خارش کر سکتے ہیں دسویں ہیں جلد کی دیکھ بھال کا باقاعدہ معمول حساس جلد کے لیے موضون پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہوئے جلد کی دیکھ بھال ایک مستقل معمول پر قائم رہیں نتائج میں وقت لگ سکتا ہے اس لیے صبر کریں اور دیکھیں کہ آپ کی جلد مختلف مصنوعات اور آپ کے معمولات میں ارجسمنٹ کے لیے کیسار دعمل دیتی ہے ان جامعہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے حساس جلد والے افراد اپنی حالت کو موثر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں جلن کو کم کر سکتے ہیں اور صحت مند اور شمکدار انگر کو برقرار رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ جو چیز ایک شخص کے لیے کام کرتی ہے وہ دوسرے کے لیے کام نہیں کر سکتی اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جلد کی انوخی علامات پر گوھر کریں اور اس کے مطابق اپنی اسکن کیر روٹین کو ایڈجسٹ کریں اور مزید رہنمائی کے لیے ہم سے رابطہ رکھیں